دوستو ہم بات کرنے والے ہیں بہت ہی سیمپل پلان کے اور بہت ہی چھوٹے پلان کے جو کی ایک بہترین سا پلان ہے اگر آپ کے پاس چھوٹا سا جگہ ہے چھوٹی سی جگہ ہے تو آپ اس میں بہت خوبصورت سا پلان بنا سکتے ہیں آج ہم جو پلان کی بات کرنے والے ہیں وہ 18.4 مطلب 18 فٹ چوڑا ہے اور 30 فٹ لمبا ہے تو اسی مارل کو پورا ڈسکس کرنے والے فرینڈ ڈیلیویشن جس کا یہ ہے میں نے کیول گرانڈ فور کریٹ کیا ہے کیونکہ جو ریکوائرمنٹ تھی ہمارے ایک فرینڈ ہیں ان کے کہنے پر سمالگوڑ ڈیجائن کیا ہے تو یہ پورا 18.2.20 فٹ میں مکان ڈیجائن ہوتا ہے جو کی 2 سائیڈ کلوڈ ہے 2 سائیڈ اوپن ہے بیک میں بھی ان کے روڈ ہے اور فرینڈ میں بھی روڈ ہے تو دونوں سائیڈ پورا ڈسکس کریں گے تو ادھر کے اگر آپ بات کریں اس سائیڈ کی تو ادھر کلوڈ دی رہے گا اور یہ بیک سائیڈ ہے جو کی یہاں پر بھی روڈ ہے اس طرح بھی میں نے ان کے لئے دور دیا ہے ساتھے وینڈو وینٹلیکشن وغیرہ اور یہاں پر ریلنگ بھی دی ہوئی ہے تو اوبرال اگر مکان کی بات کریں بہت بہترین سا لو بجٹ بہترین پلاننگ کے ساتھ میں نے ڈیجائن کیا ہے تو بنے ریشوڑوں لگاتار میں ہوں پہنچ جھاگڑے اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل اسمال ہاؤس پلان اگر آپ نے ابھی تک اسمال ہاؤس پلان کو سبسکرائب نہیں کیا تو جرور کر لیں اسمال ہاؤس پلان پر دوستو آپ کو لگاتار اپ ڈیٹیڈ نیو نیو موڈل سے ملتے ہیں جو آپ آئیڈیا لے کر اپنے گھر کو ڈیجائن کریں تو جو آج کا پلان ہے وہ 18 بائی 30 کا ہے تو اسمال میں میں جوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اس سے آپ کو اس کا ریالیسٹی کو دیکھنے کو ملے اس کی ریلنگ وغیرہ جو بھی ہے آپ بہت پروپر طریقے سے نزدیک سے دیکھ پائیں جو میں نے ڈیجائن کیا ہے ڈور وغیرہ 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 سب کچھ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اب ہم اس کے سب سے پہلے گراؤنڈ فور پر چلتے ہیں گراؤنڈ فور ہے گراؤنڈ فور کے گر بات کروں یہ اس کا گراؤنڈ فور ہے آپ دیکھ پا رہے ہوں کہ فرنٹ سے میں نے سٹیرز دی ہیں چلانے کے لیے ڈور دیا ہے جو کی مین گیٹ ہے آپ کا اور یہ حالا کی ایکسٹر پارٹ ہے یہ جو آپ گملے وغیرہ دیکھ رہے گی یہ باہر رکھا ہوئے یہ آپ کا جو پورا مکان ہے وہ اس پلر سے جو دیکھ رہا ہے یہ پلر اس کے پیچھے ہے یہ مین ڈور ہے یہ ونڈو فرنٹ میں گیس ٹو میں نے دیا ہے اور وہاں پر کے لیے ونڈو دیا ہے اسے پروپر ونٹلیشن ہو چکے تو مین ڈور سے جائے شاہر آپ انٹری کر دیں سب سے پہلے آپ کو اسٹیرز ملتی ہیں آپ دیکھیں کہ بہت ہی یہاں پر اٹھارہ فٹ اوورال جگہ ہے میں آپ سے یہ ڈسکس کرنا چاہوں گا کیونکہ اگر آپ ہم بات کریں یہ پورا اٹھارہ فٹ یہاں پر جگہ ہے اور جس میں کہ آپ کو ایک گیس ٹو میں بھی دیا ہے تو یہاں پر جو اسٹیرز دی ہیں یہ اسٹیرز کا بہت ہی وشیج دھیان رکھے بنواتے سمائے کیونکہ اگر آپ تین فٹ کا اسٹیرز دیتے ہیں چوڑائی میں تو آپ کو کم سے کم تین فٹ جگہ یہاں پر رکھنی پڑے گی ادھر نکلنے کے لیے اور حالانکہ ادھر تو اسپیس ہو جائے گا بھر ادھر نکلنے کے لیے آپ تین فٹ رکھنا ہی پڑے گا اوورال گیلری جب بھی آپ رکھیں تو چھے فٹ کے آپ پروکس رکھیں اگر آپ اسٹیرز کو ڈھائی فٹ کرتے ہیں تو ساڑھے پانچ فٹ کا رکھیں تو کلک ملا کر تین فٹ نکلنے کے لیے ادھر سائٹ سے ہونا بہت ہی آوشک ہے تو اوورال گیلری کر بات کریں چھے فٹ ہونا آوشک ہے تو روم یہاں پر وہی دس بھائی بارہ کا گیسٹ روم کر لیں اس کا بسید دھیان رکھنے جو کی سٹیرز ہے جسٹ یہاں سے چلنا سٹارٹ ہوئے اور آپ یہاں پر آ جاتے ہیں تو مینڈور کے بعد سٹیرز ملتی اسی یہ دور جب کھلے گا دو پارٹ میں لگوائیں آدھا دور والٹ سے سائٹ کھلے گا اور آدھا اس طرف کھلے گا تو آپ آ جاتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ پورا گیسٹ روم ہے جو کی انٹرینز کی بات کریں تو ادھر سے انٹرینز دیا ہے فرنٹ پر ونڈو ہے اس کا دہاں پر آتے ہیں اس کا سب سے پیچھے آپ کو ایک اس کورنر پر بیڈ روم ملتا ہے یہ ایک بیڈ روم ہے اور یہ لیٹنڈ بات ہے آپ دیکھیں بڑا سا لیٹنڈ بات کا مائن ہے اور یہ آپ کا کیچین ایریہ ہے کیچین ایریہ اگر دور بھی اندر کو ہی کھلنے والا ہے یہ جو آپ کا ایک بیڈ روم ہے اس کے لیے ایک دور دیا ہے یہاں سے انٹری کریں گے اور یہ ایک پیچھے بیڈ روم اور یہ کیونکہ پیچھے بھی ان کی روڈ ہے تو اگر آپ پیچھے سے آنا چاہے تو اس دور سے انٹری کر سکتے ہیں پیچھے والے بیڈ روم میں اور پیچھے میں نے ایک ونڈو دیا ہے کیونکہ یہاں پر ان کا روڈ ہے تو proper ventilation اس کا بھی ہوگا یہ latent بات ہے اور پیچھے میں نے ventilation کے لیے اوپر ventilator دیا ہوا ہے جس سے latent بات میں problem سے نہ ہوں تو یہ آپ کا 18 بائی 20 پر دو bedroom ایک back side میں ایک front side میں اسے guest room بول سکتے اس کو bedroom بول سکتے یہ kitchen یہ latent بات یہ stairs اور gallery آپ کو ground floor پر دیکھنے کو مل جاتی ہے میں اسے zoom کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں proper طریقے سے آپ کو گھر کا جو بھی اس کا structure ہے جو بھی design ہے جو اس کا texture وغیرہ سب کچھ دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ آپ کو پورا مکان اب ہم بات کرتے ہیں اس کے last floor کی یہ اس کا first floor ہے جو میں نے بتایا چاروں طرف ساڑھے تیر front کا boundary میں نے دیا ہے front میں railing جو railing ایکسٹا یہاں پر ہے ڈھائی فٹ ایدھر کو آگے بڑھایا ہے میں نے اور ڈھائی فٹ یہ پیچھے بڑھایا ہوئے کیونکہ دونوں طرف road ہے اور proper simple سا railing دیا ہے زیادہ budget نہ بڑھاتے ہوئے low budget کا اور یہ steel کا grill use کیا گیا ہے یہاں پر دو دو جھر rocket type کی use کیا گیا ہے بیچ میں تین کیا گیا ہے ایسا similar بالکل پیچھے ہے تو grill کو آپ جوم کر کے دیکھ لیں اسے proper طریقے سے آپ اپنے مستری سے جہاں پر بھی بنوائیں اسے بنوائے سکے steel کا grill بھی آپ use کر سکتے ہیں حالانکہ میں نے color کو تھوڑا سے referend کر لیا ہے ایدھر yellow color اور اس کا white color تو یہ آپ کی choice پر depend کرتا ہے کہ ایسا وغیرہ آپ رکھنا چاہتے ہیں تو 18 بھائی تیس فیٹ میں proper طریقے سے مکان بن کر ریڈی ہو جاتا ہے تو یہ model یا ویڈو کیسا لگا ضرور بتائیں اگر آپ کو کوئی بھی suggestion ہے تو comment کریں ویڈو کو like شئے ضرور کر دیں اگر آپ نے smaller plans کو subscribe نہیں کیا تو ضرور کر لیں thanks watch